سربیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے پورے پاکستان سے لوگ برو باری کا مزہ لینے کے لیے شمالی علاقاجات، گلیات اور سپیشلی مری کا رخ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے ایک سانہہ ہوا تھا سانہہ مری جس میں پچیس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی برو باری کا مزہ لینے کے لیے ضرور آئیں لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جن کو ضرور ذہن میں رکھئے تاکہ آپ کسی بھی حادثے سے بچ سکیں سب سے پہلے جب آپ نے سفر شروع کرنا ہے جب آپ نے نکلنا ہے تو اپنی گاڑی جو ہے اس کا اچھی طرح چیک اپ کر لیں کسی اچھے مستی سے اس کا چیک اپ کروا لیں کہ گاڑی میں کوئی شوٹ نہیں ہے ٹائر جیک کروا لیں پرانے گسے پٹے ٹائر چینج کروا لیں نئے ٹائر یا کم از کم اچھی حالت میں گاڑی کا ٹائر ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کپڑے گرم رکھیں ساتھ کھانے پینے کا سمان اتنا رکھیں بنتا ہے تو آپ اس پر سروائیو کر سکیں اور کھانے کا سمان بھی وہ ہونا چاہیے جو کم اکم ایک ہفتہ تک خراب نہ ہو پانی کی بوتلیں ساتھ رکھیں تو آپ جس ایریا میں ہیں وہاں پر اگر برو باری شروع ہو چکی ہے تو گاڑی کو چھوٹے گیر میں چلائیں اگر رش کی وجہ سے ٹریفک بلوک ہو گیا ہے تو گاڑی کو بالکل بھی بند نہ کریں گاڑی کو آن رہنے دیں اور گاڑی میں کوشش ہی کریں کہ جو فیول ہے جو پٹرول ہے وہ فل ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی گلیات کے ایریا میں جاتے ہیں نورڈن ایریا میں جب پہنچ چکے ہیں تو ایک دفعہ ٹینکی کو پھر فل کروانے ایسا نہ ہو کہ گاڑی میں پٹرول کم ہو اور آپ کہیں جی میں کروانے ہوں گا اس پر بالکل بھی سستی نہ کریں فورڈی طور پر گاڑی کا جو فیول ہے شروع میں ہی جب اس ایریا میں آپ چل جاتے ہیں تو گاڑی کو ایک دفعہ دوبارہ ری فیول کر لیں تو اگر آپ کی گاڑی فس گئی ہے راشوال ایریا میں فس گئی ہے گاڑی کو بلکل بند نہ کریں اور ویڈ کریں کہ ٹریفک کھل جائے اگر ٹریفک نہیں کھلتی اور برہ باری تیز ہو رہی ہے برہ باری شدید ہوتی جا رہی ہے تو جو ہیٹر ہے گاڑی کا اس کو مسلسل نہ چلائے کچھ دیر کے بعد بند کریں جب تمپریچر پھر زیادہ سر دو تو پھر آن کریں گاڑی سے باہر نکلیں اور نکل کے دیکھیں کہ جو سائلنسر ہے گاڑی کا جہاں سے دھوہاں نکر رہے تو کیا اس کی اوپر برف تو نہیں آگئی اگر اس کی اوپر برف آگئی ہے تو برف کو ہٹائیں کیونکہ اگر سائلنسر زیادہ برف باری کی ویسے بند ہو گیا تو گاڑی کے اندر کاربن مونو اکسائیڈ جمع ہونا شیر ہو جائے گی یہ گیس بے بو ہوتی ہے اور اس کی سمیل کوئی نہیں ہوتی نہ اس کا کوئی کلر ہوتا اس لئے فیل نہیں ہوتا اور یہ جو گیس ہے یہ موت کا باعث بنتی ہے مری میں جو حادثہ ہوا تھا اس میں سے زیادہ تر مواد اسی کاربن مونو اکسائیڈ کی وجہ سے ہوئی تھی تو اگر برف باری شدید ہو رہی ہے تو گاڑی سے باہر نکلیں باہر نکل کے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں اور جو سائلنسر ہے اس کی اوپر سے برف کو ہٹائیں اور جیسے ہی اس ایریا میں جائیں اور سنو فالنگ اگر پہلے برف پڑی ہوئی ہے تو گاڑی کے جو ٹائر ہیں اس کی اوپر چین ضرور چڑھا لیں کیونکہ گاڑی جو ہے اس سے سلپ نہیں ہوگی اور آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں آپ کسی بھی ٹورسٹ ایریا میں جاتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ریٹس ہوتے ہیں چیزوں کے وہ نہیں ہوتے جسی ایریا سے آپ آئے ہیں تو اس میں بلکل بھی پریشانی والی بات نہیں ہے پریشان نہ ہو اگر آپ کے پاس آپ نے سامان کھانے پینے کا ایک تو جو کھانے پینے کا آپ سامان اپنے ساتھ رکھیں گے بھی یقینی طور پر ایک اچھی کوالٹی کا رکھیں گے ان ایریا میں جو کھانے پینے کا اس طرح کا جو سامان ملتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا اور پھر دوسرا یہ تو وہ بہت زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کا جب ایشو بن جاتا ہے تو چیز بہت زیادہ مہنگی آپ کو ملتی ہے تو اگر آپ سامان ساتھ لے کر چلیں گے پوری تیاری کر کے جائیں گے دنیا بار میں جب ٹورسٹ نکلتے ہیں تو وہ پوری تیاری کر کے نکلتے ہیں آپ نکلنے سے پہلے گوگل کے اوپر دیکھیں سرچ کریں ویدر کیسا ہے اگلے دو چار دن جتنے دنوں کا آپ نے سفر کرنا ہے آپ ویدر کو پہلے چیک کر لیں اور روز جب آپ آگلا سفر شروع کریں آپ پہنچ چکے ہیں کسی ایریا میں اور اگلا دن آپ نے کرنا ہے تو صبح صبح اٹھ کے فارکاس ضرور دیکھیں ویدر کو ضرور چیک کریں کہ آج کا موسم کیسا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر اپنا ڈریس تیاری کر سکیں جہاں آپ نے جانا ہے اس کے مطابق ہر چیز کو آپ ریڈی کر سکیں یہ بہت ضروری اور ہاں اپنا موبائل فون جو ہے اس کی بیٹری کو چارج رکھیں یہ نہ ہو کہ جناب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور موبائل کی بیٹری بلکل داؤن ہو گئی گالی کے اندر چارجر رکھیں جسے آپ موبائل کو فل چارج رکھیں ان کیس کسی جگہ پہ شو بن گیا ہے بلوکے جو ہو گئی ہے برو باری زیادہ ہو گئی ہے گالی نہیں چال پا رہی تو موبائل کے ذریعے آپ جو متعلقہ ایریہ ہے وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے دوستوں اور باب سے رابطہ کر کے ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں تو اس کا جو موبائل کا چارج ہونا یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں مری کے علاوہ بھی بہت بڑا ایریہ ایسا ہے پاکستان کے پاس جہاں پر آپ برو باری کا لطف لے سکتے ہیں گلیات بہت بڑا ہے اس میں کوٹلی ستیاں میں میں پچھلے سیزن میں تھا ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور کچھ ایریہ ایسے ہیں جیسا کہ ہم مانسارا کی طرف جاتے ہیں تو اس سائیڈ پہ آتے ہیں اسلامبہ سے دو سے دھائی گھنٹے کی دھائی بنتی ہے بہت زیادہ رشی ایریہ بھی نہیں ہوتا بہت خوبصورتے ایریہز ہیں تو اس طرح کے نئے ایریہز ایکسپلور کریں نیٹ کے اوپر دیکھیں مطلب یوٹیوب کے بھائی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو نئے ایریہز مل جائیں گے ان ایریہز میں چل جائیں جہاں پہ ہوتلنگ کی آپ کو سہولت ہو کیونکہ مین جو چیز ہے وہ ہوتلنگ کا اور راستے اچھے ہوں تو ایک نئے ایریہز کو بھی آکے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں یقینی طور پر وہاں پہ بھی آپ ایک اچھا جو ہے وہ لطف لے سکتے ہیں برہباری کا اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کے لئے معلومات فراہم کرنا تھا تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے بات سکیں اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی